یہ جو قوم اور مثل آج ہمارے پاس ہے اس کو دین سے متعارف کرواؤ دین سے بغاوت نے آج پوری دنیا میں ایک توفان بپا کر رکھا ہے میں انہی معراف و ممبر پہ چالیس سال سے رو رہا ہوں اور چالیس سال سے تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رب کی بغاوت سے باز آؤ اس کی طرح رجوع کرو وہ بڑی قدرت والا رب ہے وہ بڑی شان والا رب ہے وہ بہت بڑی قوت والا رب ہے اس کے مقابلے پہ نہ آیا کرو اس نے اپنی قوت کا اظہار کیا تو اس نے اس کے لئے کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں بیجی اس کے لئے کوئی جنوں کا گروہ نہیں بیجا اس نے ایک چھوٹا سا وائرس چھوٹا سا وائرس جو آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا ہے جو سپیشل خردبین سے بہت ہی خصوصی سے اس کو دیکھا جائے گا بہت ہی سپیشل آنکھ سے نظر ہی نہیں آئے گا اللہ نے اس چھوٹے سے وائرس کو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا میرا رب بتانا چاہتا ہے باتا ہے تم میرے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میری قدرت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو میری قدرت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں میں تو قدرت والا رب ہوں جو قیامت کے دن ساتوں زمین آسمانوں کو ہاتھوں میں لپیٹ کر کہے گا کہ میں ہوں وہ کہار وہ جبار رب میں ہوں وہ رب کائنات کا خالق رب کائنات کا مالک رب کائنات کا رازق رب آج اس سے بھی بڑا آگے علمیہ کہ آج وائرس چین میں آیا اٹلی میں آیا دنیا کے کونوں میں آیا انہوں نے اختیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بات کی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اختیاطی تدابیر ہونی چاہیے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اختیاطی تدابیر ہونی چاہیے لیکن جو بات چین کا رہنے والا کیمونسٹ کہے بلکل وہی بات اگر ہم کہے تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوگا اختیاط اپنی جگہ پر لیکن بن حیس المسلمان آج میرا تیرا فرض بنتا ہے کہ آج مسجدوں میں رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں کہ میرے ربا ہم تیری قبریائی کا تیری قدرت کا مقابلہ تو دور کی بات اس کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے اے اللہ تُو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تُو ہمیں معاف فرما دے آج چاہیے تھا گڑ گڑایا جائے آسوبہ آیا جائے لیکن حکم ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز بند کر دی جائے خطبے بند کر دیے جائے وائرس کے لیے اپنے ہاتھ کو پیش کر دیا جائے کونسی کونسی قوت ہے جس سے بچو گے ایک رب ہی تو ہے نا اگر اس سے بھی مو موڑ لیا مجھے لگ رہا ہے اللہ معاف فرمائے کہ ہی ہمارے ریاکاری کے سجدوں نے کہ ہی ہماری اس ریاکاری کی عبادتوں نے میرے رب کے میرے رب کے جلال کو بڑا نہ دیا ہو اس کا جلال پورے جوش میں نہ آ گیا ہو ان کے بند کرو نہیں ان کے سجدے مجھے چاہیے وہ بے نیاز رب ہے وہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا وہ کم موتا جا تیرا میرا ہم مسجد میں آ کر اس پر احسان کرتے ہیں ہم نماز پڑھ کر اس پر احسان کرتے ہیں ہم دیل کی بات کر کے اس پر احسان کرتے ہیں نہیں میرے دوست اگر وہ ہمیں اپنے گھر میں آنے دے تو یہ اس کا کرم ہے وہ اگر اپنے دروازے پہ آنے دے تو اس کا فضل ہے اگر وہ میری کمائی کو اپنے دیل کے لیے قبول کر رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے کہ میری کمائی کو میرا رب قبول کر رہا ہے مو پہ نہیں مار رہا اگر میری اولاد کو میرا رب قرآن و حدیث کے لیے قبول کر رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے اس کا دودھکار نہیں رہا تو گزارش یہ کر رہا تھا